ہلو گائیس بیلکیو بیکٹو نی ویڈیو سو گائیس یہ سیکیورٹی گاڑ کی جاب کر رہے ہیں اور ان کا بہت دل ہے اس بزنس میں آنے کا لیموزین میں ان کے پاس پچاس ہزار دیرم بھی ہے اور ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں جی کہ تین پرسنٹ کے اوپر کوئی گاڑی دے دے کوئی کمپنی ان کو گاڑی دے دے تو دیکھئے تین پرسنٹ پہ آپ کو بہت سی کمپنییں مل جائیں گی تین پرسنٹ پہ کیا زیڑو پرسنٹ پہ بھی مل جائیں گی لیکن ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اس کمپنی میں جانے کے لیے کہ جس کمپنی کے پاس ہوتلز ہے جس کمپنی کے پاس اچھا بزنس ہے جو آپ کو بزنس بھی دے آنے والے دنوں میں اوبر کریم پہ اوبر کریم کا اگر ٹارگٹ لے کے آپ چلیں گے تو وہ آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ہوتل پہ بھی ایک آپشن ہو آپ کے پاس تو اگر پھر اس صورت میں آپ صحیح کامیاب ہوں گے یہ تو ٹین پرسنٹ والی کمپنییں ہیں یہ زیرو پرسنٹ والی کمپنییں ہیں یہ ویزے تو آپ کو دے دیں گی آپ کو گاڑی بھی دے دیں گی زیرو پرسنٹ پہ بھی لیکن آپ کے پاس پھر صرف آپشن بچے گا اوبر اور کریم کا صرف اسی پہ ہی کام کریں گے لو جب یہ آف سیزن آتا ہے تو جب یہاں پہ سکولوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں جیسے ابھی یہ رمضان چل رہا ہے اور رمضان میں جو آف سیزن ہے یہاں پہ تو اس صورت میں پھر بزنس بہت کم ہو جاتا ہے جب ایسی کمپنی میں آپ گاڑی لیں گے جن کے پاس صرف اوبر کریم کا ہی ایک آفشن ہے کام کرنے کا اور ان کے پاس کوئی ہوتل نہیں ہے اور کوئی اور جگہ نہیں ہے بزنس کرنے کی جس کمپنی میں آپ ٹونٹی پرسنٹ دے کے گاڑی لے رہے ہیں اس کمپنی کے پاس زیادہ آفشن ہوں گے دیکھیں ٹونٹی پرسنٹ یہ ٹین پرسنٹ اس میں جو زیادہ فرق آتا ہے وہ آپ یہ بھی سمجھ لیے کہ جو اگر آپ ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمٹ دے رہے ہیں تو اس پہ آپ کی گاڑی کی انسٹالمنٹ بھی کم ہو جائے گی گاڑی کی انسٹالمنٹ کم ہو گئی یہ آپ کو ارننگ کرنے کے لیے زیادہ آپشن بھی مل گئے اوبر کریم کے علاوہ ہوتلز بھی مل گئے ہوتل کا بہت بڑا آپشن ہے اگر آپ لیموزین میں کام کرنا چاہتے ہیں صرف اوبر کریم کا سوچ کے مت آئیے اس فیڈل میں آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے یا بہت تائم لگ جائے گا آپ کو آف سیزن مطلب ایک سال میں کم از کم تین تین سے چار مہینوں تک کا آف سیزن چلتا ہے ایک جو رمضان کا مہینہ آگیا اس مہینے میں کام بہت کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب سکول کی چھٹی ہوتی ہیں دو مہینوں کی چھٹی ہوتی ہیں اس صورت ان دنوں میں کام بہت کم ہو جاتا ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے وزیٹر بھی کم آتے ہیں تو سکول کی چھٹیوں میں اوبر کریم کا کام کم لوگ چلے جاتے ہیں یہاں سے چھٹیاں گزارنے اپنے ملکوں میں کیونکہ زیادہ تر لوگ تو وہی ہیں جو دوسرے ملکوں سے آکر یہاں پہ رہ رہے ہیں تو پھر دسمبر میں چھٹیاں آگئیں مارس کے بعد چھٹیاں آگئیں تو اس طرح سے چھٹییں بہت زیادہ ہوتی ہیں سکولوں میں تو صرف اگر آپ اوبر کریم کا لے کے مائنٹ بنا کے آئیں گے کہ جی اوبر کریم کا آپ کو اچھا بزنس مل جائے گا ٹین پرسنٹ یا زیرو پرسنٹ ڈاؤن پیئیمنٹ پہ تو اس صورت میں آپ کامیاب نہیں ہو پا دیکھیں جتنے زیادہ آپشن آپ کے پاس ہے اوبر کریم تو ہے یہ آپ کے پاس لیکن اگر ہوتل آپ کی کمپنی کے پاس ہیں تو دو یوں تین چار مہینے کا آف سیزن ہوتا ہے اس میں یہ آپ کو میں گھرنٹی سے بتا دوں کہ یہ آف سیزن آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آف سیزن بھی کچھ ہوتا ہے اوبر کریم کے کام میں کوئی کام جس میں کم ہو جاتا ہے ان دنوں میں جب آف سیزن ہوتا ہے تو ہوتلوں میں کام اچھا حاصل ہوتا ہے تو اس لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ٹین پرسنٹ یا ڈاؤن پیئیمنٹ ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیئیمنٹ دے رہیے گاڑی آپ کو کم پیسے ہیں تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں تھوڑا ٹائم اور پاس کر لیں اگر سال بھی آپ کو لگ جائے اور پیسے ارنج کرتے میں تو پیسے ارنج کر کے تو ہمیشہ اسی کمپنی میں جائیے جو اچھی کمپنییں ہیں پرائیوٹ لیموزین روائل سمارٹ لیموزین اور سلام لیموزین اس کمپنیوں کے پاس ہوتلز بہت اچھے ہیں تو آپ کوشش کر کے انہی کمپنیوں میں جائیے جن کے پاس ہوتلز ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہوں اوبر کریم کے علاوہ ہوتل پر کام کرنے کا اوبر کریم پر کام کم ہے تو ڈائریکٹ ہوتل پر چلے جائیے وہاں پر کام کیجئے تو وہاں پر آپ کو جو اچھی کمپنیاں ہیں پھر وہ ڈاؤن پیمنٹ بھی زیادہ لیتی ہیں اور زیادہ پیسے چارج کرتی ہیں کچھ ہوتلوں پر بھی چارج کرتی ہیں ہزار سے دو ہزار دیرم تک بھی اگر چارج کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ اوبر کریم پر کام کر رہے ہیں ان کو بھی تو کمیشن آپ دیتے ہیں ٹونٹی فائف تھرٹی پرسنٹ اوبر کا بھی کمیشن ہے کریم کا بھی کمیشن ہے اگر یہی کمیشن آپ اپنی کمپنی کو دے دیں گے ہوتل پر کام کرنے کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتل پر ریٹ زیادہ ہوتا ہے اوبر کریم سے تو یہ اگر آپ سوچیں کہ کمپنی والے پیسے چارج کر رہے ہیں ہوتل پر کام کرنے کا تو نتھنگ میٹر کوئی پرابلم نہیں ہے اس چیز کی پیسے دے دیں ان کو دیکھئے اوبر والے کریم والے تھرٹی فائف پرسنٹ ٹونٹی فائف پرسنٹ سے لے کے تھرٹی پرسنٹ تک کمیشن چارج کرتے ہیں آپ سے جو ایک ٹرپ آپ کو دیتے ہیں اور اس کے پرائس بھی کم ہوتی ہے یہی اگر زیادہ پرائس والی ہوتل سے آپ ٹرپ کریں تو اگر کمیشن بھی لیں آپ سے تو کیا فرپ ان کے پاس چوائیس بھی زیادہ زیادہ ہوتل ہے وہاں پہ بھی آپ جہاں پہ بھی کام کر سکتے کسی اور ہوتل پہ بھی کام کر سکتے صرف ایک ہی آپشن ہی ہے ایک ہوتل پہ آپ آپ کو کام کرنے کا اتنے پیسے لے رہے ہیں تو یہ کوشش ہمیشہ کی دیئے اچھی کمپنی میں جائیے جن کے پاس اچھے آپشن ہوں اچھے پوچھ رہے ہیں بھائی دو پارٹنر دو پارٹنر ہوں آپ سیزن اور آن سیزن میں تو پھر کتنی بچت ہوگی اور آج کل لیکسیز ریٹ کا کیا ریٹ ہے ٹوٹل ٹو پارٹنر کا کتنا خرچہ آ جائے گا ٹوٹلی وہ ویزے پلس گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ آٹیے کے جو آرے بیس لگتی ہے یہ لگا کے اور جو آپ کے آٹیے کارڈ بنے گا یہ والا سالہ ملا کے ٹوٹلی تقریباً ساٹھ ہزار سے لے کے تو ستر ستر سے اسی ہزار دو بندوں کا دو بندوں کا ستر سے اسی ہزار دیرم تک کا خرچہ ہے جی دو بندے یہ واضح نہیں کہ آپ کا پاس لائسنس ہے یا نہیں تو لائسنس کے علاوہ ستر سے ستر سے اسی ہزار کے دمیان آپ کا خرچہ آجے گا دو بندوں کا گاڑے کی ڈون پیمیٹ روڈ تک آتے آتے تو اس کی پروفٹ کیا ہے آف سیزن اور آن سیزن آف سیزن جو ہوتا ہے ہمیشہ آپ نے میں نے پہلے بھی بتایا جیسے پہلے کمیٹ میں اچھے ہوتلز میں آپ نے جانا ہے آف سیزن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آف سیزن نام کی کوئی چیز بھی ہے یہاں پہ تو کوشش کیلی ہمیشہ اچھے اچھی کمپنی میں جانے کی جن کے پاس اچھے ہوتلز ہوں تو اس صورت میں آپ کی ارننگ جو ہوگی دو بندوں کے ساتھ ہمیشہ ہی اس میں آف سیزن کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس آپ کی کمپنی کے پاس اچھے ہوتلز ہیں آف سیزن صرف اس وہاں پہ ان لوگوں کو زیادہ فیل ہوتا ہے جن کے پاس اوبر کریم کا ہی آپشن بچتا ہے اور ہوتلز پہ کام نہیں ہے ان کی کمپنی کے پاس اس کے علاوہ جو ارننگ ہے آپ کی آف سیزن یا آن سیزن اگر آپ اچھی کمپنی میں جن کے پاس ہوتلز ہیں تو دس ہزار سے لے کے تو اٹھارہ ہزار درم کے درمیان ہوگی اس کے درمیان ہی رہے گی آپ کی ارننگ آف سیزن اس کو بھول جائیں سارے ایکسپینس نکال کے ایکسپینس اس میں شامل نہیں ہے جو آپ کی نیٹ انکم نیٹ انکم نیٹ پروفٹ آپ کا ہے وہ ہے جی دس ہزار سے لے کے تو اٹھارہ ہزار تک اس کے درمیان درمیان دب پیک سیزن ہوتا ہے یہاں پہ وہاں پہ اٹھارہ ہزار تو ہوگا جب کم ہو جاتا ہے کام تو دس ہزار تک ہوگا یہ سارے خرچے آپ کے نکال کے تو اتنے تک کی بچت ہو جائے گی دو ڈرائیونوں کی کم از کم دس ہزار زیادہ سے زیادہ اٹھارہ ہزار دو ڈرائیونوں کی بات کر رہا ہوں میں دو ڈرائیونوں کی اٹھارہ ہزار کی تو یہ ارننگ ہے آف سیزن بھی بیچ میں شامل اور آن سیزن بھی بیچ میں شامل اتنے تک کی ارننگ ہو جائے گی آپ کی جی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ پوچھنے ہیں can you please explain till when I will get the car if I apply in May this year at PL company تو جی یہ May میں اگر apply کہنے ہیں تو کب تک جو گاڑی مل جائے گی آپ کو جی وہ ملے گی میہی جون جلائی گرس تمبر اکتوبہ نومبر دسمبر دسمبر جنوری تک آپ کو گاڑی مل جائے گی دسمبر جنوری میں جب پیک سیزن ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ کو گاڑی مل جائے گی لیکن گاڑی جب بھی بک کریں کوشش کریں کہ اس ٹائم پر بک کریں جیسے جنوری فروری میں آپ نے کی کہ جو آف سیزن بیچ میں آئے گا گرمیوں کے جو کچھ مہینے جو سکول کی چھٹی ہوتی ہیں وہ بھی بیچ میں گزر جائے اب آپ میہی میں کر رہے ہیں یہ بھی اچھا ٹائم ہے میہی جون جولائی اس میں بھی جولائی اور اگست جو ہے بیچ میں شامل ہو جائے گا تو چھٹیوں کے مہینے گزر گئے تو آپ کو جی دسمبر اور جنوری میں گاڑی مل جائے گی بہت ہی اچھا ٹائم ہوتا ہے یہ دسمبر اور جنوری اچھا ٹائم ہوتا ہے جی یہاں پہ کام کے لحاظ سے پیک سیزن ہوتا ہے یہاں پہ لوگ بہت زیادہ وزیٹر بہت زیادہ آتے ہیں سارے سکول لگے ہوتے ہیں سب لوگ یہاں پہ بیزی ہوتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے اگر آپ کو دسمبر جنوری میں گاڑی مل جاتی ہے گاڑی آپ جب بھی بک کروارے ہیں تو جو کمپنی آپ کو بتا رہی ہے آپ پہلے یہ چیک کر لیجئے کہیں آپ کو گاڑی اس ٹائم پہ تو نہیں مل رہی جہاں پہ کہ گاڑی آف سیزن چلنا ہوتا ہے یہاں پہ اور آپ کو گاڑی لیتے ہی سٹرگل کرنا فرض کی جی ہے کہ آپ نے گاڑی بک کریے آپ نے گاڑی بک کی ہے تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو گاڑی ملے گی رمضان کے مہینے میں تو رمضان کے مہینے میں تو کام ہی سلو ہو جاتا ہے تو آپ جب گاڑی لیں گے سٹرٹ ہی آپ رمضان میں کریں گے تو اس صورت میں تھوڑا سا بندہ ڈس آٹ بھی ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو کام ہی نہیں ہو رہا یہ میں کہاں پہ پس گیا یہ میں کیا کر لیا میں نے گلتی تو نہیں کر دی تھوڑا سا ڈس پوائنٹ ہو جاتا ہے بندہ لیکن جب آپ نے کیلکولیشن کر لی آپ کی کمپنی نے آپ کو بتایا کہ چھ سات مہینے لگ رہے ہیں اور آپ وہ کیلکولیٹ کر لیں کہ جی وہ چھ سات مہینے آج کے بعد کون سا ٹائم آئے گا اگر دسمبر جنوری کا ٹائم آ رہا ہے تو وہ بہت ہی اچھا ٹائم سٹارٹنگ میں جب آپ کام سٹارٹ کریں گے آپ کو کام ملے گا آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ کا دل بھی خوش ہوگا آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی کہ میں نے یہ اچھا لیسیجن لیا لیکن جب سٹارٹنگ پہ ہی آپ کو گاڑی ملی یہ رمضان میں یا جولائی اگست میں جب یہاں پہ سکولوں کی چھوٹییں ہوتی ہیں تو اس صورت میں آپ تھوڑا ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میں نے کہیں گلتی تو نہیں کر دی تو اس لحاظ سے کیلکولیشن کر کے تو پھر اپنی گاڑی آپ بک کروائیں تاکہ جب سٹارٹنگ پہ آپ کام سٹارٹ کریں تو اچھے پیسے آپ کو ملیں اور آپ کی موٹیویشن اگر ہم اوبر کریم پر کار چلاتے چلاتے پکے کسٹمر لگ جائیں تو کیا ان کو آئی ڈی آن کیے بینا پک اپ کر سکتے ہیں جی یہ پک اپ نہیں کر سکتے ان لیگل ہے یہاں پہ یہ کام پک اپ کرنا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ جب آپ کو گاڑی چاہیے ہوتا آپ مجھے بتا دیں اچھے ٹریپ اگر ان کے ہوتے ہیں تو لانگ ڈسٹنس پہ جاتے ہیں تو آپ یہ کریں گے کہ وہاں پہ جا کے اپنی آئی ڈی آن کر لیں گے تو جب وہ ریکویسٹ کریں گے تو وہ میسیج آپ کو آ جگا یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کسٹمر کو بغیر کسی بکنگ کے اٹھا لیں تو وہ اللیگل ٹرانسپورٹیشن میں آتا ہے یہاں پہ اس کے بعد جو کمیٹ ہے جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہائی سر جی یہ کہہ رہے ہیں یہ دو دوست ہیں مل کے گاڑی لینا چاہتے تو کیا آپ ویزے کے بغیر یہ گاڑی بک کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل آپ ویزا لیے بغیر گاڑی بک کر سکتے ہیں جب آپ کی گاڑی آنے والے اس سے دو مہینے پہلے جیسے آپ نے بتایا آپ وہ ویزا جو ہے وہ چینج کریں اپنا آٹی کارڈ وغیرہ بنا لیں لائسنس وغیرہ تو آپ کے پاس آرلریڈی ہے ہی تو اس پہ پانچ چھ سال کا ان کا ایکسپیرینس بھی ہے جی تو بہت اچھی بات ہے جی اگر آپ اس طرح سے اپنے اپنے جو ٹائم ہے اس کو منیج کر لیں جو ویٹنگ ٹائم ہے گاڑی آنے والی ہو تو باپا اپنا ویزا چینج کر لی جی اپنا آٹی اے کارڈ بنوالی جی گاڑی آنے سے پہلے تاکہ گاڑی آپ کی آتی ہے تو آپ گاڑی چلانا شروع کر دیں کسٹ کتنی آئے گی جی ایک ویزے کی جو کاسٹ ہے سات ہزار پانچ سو دیرم تک پھر کچھ کمپنیاں کچھ اوپر نیچے پانچ چھ سو اوپر پانچ چھ سو نیچے ایسے کچھ کمپنیاں کر لیتی ہیں ہر کمپنی کے اپنے اپنے ریٹ ہوتے ہیں اس حساب سے انہوں نے چلنا ہوتا ہے جی ساڑھ سات ہزار کا ویزا آئے گا جی آٹی اے کارڈ کا تقریباً پانچ ہزار تک آئے گا ساڑھ بارہ ہزار ہو گیا تو اس کے جو گاڑی کے ہے وہ گاڑی کا تقریباً ساٹھ ہزار دیرم تک آپ کا آئے گا ٹونٹی پرسنڈ ڈون پیمٹ ٹونٹی پرسنڈ ڈون پیمٹ دیکھئے اچھی کمپنی میں جائیے روائل سمارٹ لیموزین پی ایل لیموزین یا سلام لیموزین اگر آپ وہاں پہ جا کے بات کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹین پرسنڈ پہ ہم گاڑی دے دیں گے ان سے بات کیجئے اگر یہی کمپنیوں والے مان جائے تو بہت اچھی بات اگر نہیں مان جائے تو ٹونٹی پرسنڈ دے کے ہی ان سے گاڑی لے لیں لیکن انہی تین کمپنیوں میں جا کے انویسٹ کریں جن کے پاس اچھے ہوتلز ہیں اس کے علاوہ اوبر کریم پہ کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے آف سیزن آئے گا آپ کی جو آننگ ہے وہ کم ہو جائے گی اس سیزن میں لیکن آپ ہوتلز والی کمپنی میں جائیں گے جن کے پاس ہوتل ہیں تو آپ فائدے میں رہیں گے آپ کو آف سیزن کا آنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایسے آپ کا ٹائم بھی نکل جائے گا آف سیزن کا تو جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر سبسکرائب کریں اور اگر آپ مجھ سے کونٹیٹ کرنا چاہتے ہیں میرے چینل کی ہوم پیج پہ جائیے وہاں پہ ڈسکرپشن میں آپ کو میرا ای میل ڈریس ملے گا وہاں سے آپ مجھے میل کر سکتے ہیں اور میں آپ سے کونٹیٹ کر لوں گا تو ملتے ہیں پھر پھر اپنے نئی ویڈیو میں keep watching bye